اور ہم نے یقیناً انسان کو تخلیق کیا مٹی سے پاکی ہوئی مٹی سے اس کے خلاصے سے اس کے صد سے تین لفظ استعمال ہوتا ہے گندی ہوئی مٹی جس میں پانی ملا ہوا ہو دھول ہوتی ہے پانی ملنے کے بعد بہت سیٹ ہو گئی ہو اور سیٹ ہونے کے بعد وہ دھوپ سے ہی کافی عرصے پک چکی ہو اس میں جیسے برطنوں میں آواز آتی ہے پکے ہوئے برطنوں کے اندر کھن کھنانے کی اس کے خلاصے سے پیدا کیا قرآن نے جب یہ مٹی کا ذکر کیا تو کہیں تراب کہا اسے دست چوکی مٹی دھول پانی مل کر پانی پڑھتے پڑھتے گند جاتی ہے لیسدار ہو جاتی ہے پک جاتی ہے تب اسے تین کہتے ہیں اور مٹی کی بات ہی کیوں کی کہ مٹی سے پیدا کیا مٹی نہیں قرآن نے کہا کہ زمین سے پیدا کیا دیکھیں یہ مختلف بیانات ہیں میں نے پوری پوری آیات نہیں لیے صرف ریلیمنٹ جو ٹکڑے ہیں در الفاظ وہ لے لیے ہیں متعلقہ زمین کے مادے سے تمہیں پیدا کیا یا شروع کیا زمین سے اور پھر یہ تراب سوکھی مٹی کو کہتے ہیں دھول جس میں پانی کا کوئی ٹیچ نہیں ہو خلقہ من تراب اسے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر تین کے ساتھ میں یہ بھی آیا ایک سورہ صافات میں آیت نمبر گیارہ کہ من تین اللازف یعنی بہت اسٹرنس آگئی اس کے اندر سوکھی مٹی تو اڑتی پھرتی ہے پانی سے جب گند جاتی ہے تو لیزدار اور اس کے اندر اسٹرنس پیدا ہو گئی مٹی ایسی ایڈیسیفنیس اس کے اندر اسٹیکنگ میٹیل ہو انگریزی میں کلے کہتے ہیں اسے اسے ڈسٹ کہتے ہیں تراب کو تو پھر یہ کہا کہ اس سے پیدا کیا یعنی یہ مختلف الگ الگ طرح کے سٹیٹمنٹس ہیں اس پر عیسائی اعتراض کرتے ہیں جگہ جگہ ان کی بہت سی ویپ سائٹس ہیں قرآن کے خلاف پھر اس کو یہ اور پراپرٹی بتائیں کلے یا تین کی یا یہ پکی ہوئی مٹی کی ایک جگہ کہا کہ سورہ حجر کے اندر آیت نمبر چھبیس من سلسالن من حمائم مسنون سلسالن کل فخار سورہ رحمان میں آیت نمبر چودہ پکنے کے بعد پھر سوک گئی ہو اور ٹن ٹن آواز آتی ہو اس میں سے کھن کھن آتی ہوئی یہ دونوں اسٹیٹمنٹس یا یہ دونوں بیانات بھی ہیں یہ اسی کے لیے ہیں تین کے لیے ہیں یا اسی کی تفصیل ہیں کہ اس کی ایسے صفت ہو کلے کی پکی ہوئی مٹی یہ تمہیں بتاتا چلا آیا ہوں یہاں پر اب سے نہیں بہت عرصے سے جگہ جگہ مختلف آیات آتی رہی ہیں اس کے ذہل میں زمین سے پیدا کرنے کا مطلب یا مٹی سے پیدا کرنے کا مطلب ہے عرص کے ایلیمنٹس سے پیدا کیا زمین کے مادے سے زمین کے اناثر سے پیدا کیا اگر زمین کے علاوہ کسی اور پلانٹ یا کسی اور سیارے پر انسان کو بھیجنا ہوتا تو پھر وہاں کے ایلیمنٹس سے پیدا کیا جاتا زمین پر انسان کو بھیجنا تھا تو وہ ایرث کے ایلیمنٹس سے پیدا کیا ایرث کے ایلیمنٹس سے پیدا کیا کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہیں پر کوئی کتلہ بنایا یہاں پر زمین سے پیدا کیا کیا مطلب کوئی زمین سے یہاں سے کوئی اگایا بلکہ انسان کے جسم میں یہ سارے الیمنٹس ہیں یہ تمام اناثر ہیں جو مٹی میں ہوتے ہیں ان میں سے بہت سے اس لئے کہ یہ کہتا سلالت من طوین جو آئیت تھی اس کے خلاصے سے ست سے تو سارے الیمنٹس نہیں ہیں اس میں سے سیلیکشن ہے جو ارث کے الیمنٹس ہیں یا زمین کے اناثر ہیں اس کے سیلیکشن ہیں یہ ایک ستر کلو کے ایک سیونٹی کیجی کے انسان میں ایوریج عام طور سے یہ اتنے الیمنٹس ہوتے ہیں اکسیجن ہے انسان ہیومن باڈی کے اندر لگ بگ اتنی جتنے اس کے اندر بیٹ دیا ہوا ہی گرام میں اکسیجن کاربن ہائیڈروجن نائٹروجن کیلشیم فوسفورس پوٹیشیم سلفر کلورین سوڈیم مینگنیشیم سیلیکون آئرن زنک کاپر بورون کوبالٹ وینیڈیم آئیوڈین سیلینیم مینگنیز مولیبیڈینم اور کلوریم ٹوئنٹی سکس یہ ٹوئنٹی فائیو ایلیمنٹس ہیں جو اناثر جو انسان کی باڈی میں ہیں یہ سب زمین یا مٹی میں ہوتے ہیں سارے کے سارے اس کے علاوہ بھی اگر کچھ ہو تو یہ کہا کہ ان سب سے نہیں اس کے ایک سیلیکشن سے لیا ہے تو مقصد یہاں پر ہی بتانا ہے کہ یہ کمپوزیشن ہے تین کا یا وہ مٹی جو جس کے اندر پانی بھی ملا ہو اور پھر پکا دی گئی ہو یہ اس کا کیمیکل کمپوزیشن ہے کیمیاوی اس کے اناثر ہیں یہ کیمیاوی ترکیب تو ایک انسان کی جسم کے اندر یہ سارے ہوتے ہیں اس لیے اسے کہا کہ اسے مٹی سے پیدا کیا قرآن اگر آج نازل ہوتا تو کہہ دیا جاتا ہے اسے کہ ارس کے الیمنٹ سے بنایا ہو سکتا ہے دو چار پانچ گناہ بھی دی جاتے ہیں اکسیجن نائیڈروجن ہائیڈروجن کاربن اور سلفر لیکن یہ قرآن کا موجزہ ہے کہ قرآن زندہ کلام ہے زندہ کی خصوصیت ہی ہوتی ہے یہ خالی کوئی محاورہ نہیں ہے زندہ کا مطلب ہوتا ہے جس میں مومنٹ ہوتا ہے مردہ ہے جس کے اندر کوئی حرکت و مومنٹ نہیں ہوتا یہ وقت کے ساتھ وقت کا قرآن نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے اور کسی دور کے اندر قرآن کی کوئی بات غلط ثابت نہیں کی جا سکتی جب یہ ساری چیزیں ڈسکوور نہیں ہوئی تھی تو انسانوں سے مٹی سمجھتا تھا آج کے دور میں ہم اسے چولے کی مٹی نہیں کہیں گے ہم اسے کھیت کی مٹی نہیں کہیں گے بٹی اپنے آپ میں کوئی چیز نہیں ہوتی بٹی تو ایک کمپاؤنڈ ہے وہ جن چیزوں سے مل کر بنا ہے جن تمام چیزوں سے اس سے انسان کی باڈی یا انسان کے جسمیں وہ تمام چیز ہیں